اگر فرشتہ رسول بنایا جاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر اسی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں پھر انہوں نے پتا کہنا تھا یہ تو فرشتہ ہے یہ تو نور ہے نہ اس کی بیوی نہ بچے نہ کھاتا پیتا ہے اسے کیا پتا کہ بھوک ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اتنے میرے دی لسٹ تیار بیٹھی ہوئی سی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغمبر نہیں بنایا انسانوں کے لئے ویسے فرشتوں میں پیغمبر ہیں اور اب بیاء کے پاس بھی جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں لیکن ہماری عدایت کے لئے جس کو پیغمبر بنایا ہے وہ انسانوں میں سے اب انسانوں میں سے بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں انسان ہماری طرح کا اسے بھی آپ نے رسول بنا دیا ہے ادھر تو صرف ایک بہانہ تھا لیکن باقی سارے بہانے اڈریس ہو گئے کہ انسان ہی انسان کے لئے آئیڈیل ہو سکتا ہے انسان جن تکلیف سے گزرتا ہے اس کے ماننے والے اٹ لیسٹ یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو بھی ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا نبیل اسلام کی دو بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی تکلیف سے گزرنا پڑا خندق کے موقع کے اوپر صحابہ اکرام نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بانا ہوا ہے پیٹ پہ پیٹ کو تسلی دینے کے لئے رسول اللہ نے دو بانے ساری تکلیف ہیں بخاری مسلم میں آئے کہ مجھے تم میں سے دو سیت مند جو مرد ہیں ان کے برابر اکیلے سردرد ہوتا ہے نبیل اسلام کو سردرد اتنی تکلیف سے ہوتا تھا ایک بندے کا سردرد بھی برداشت نہیں ہوتا ڈبل کر دیا جائے تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں اہد کے موقع کے اوپر نبیل اسلام کے دان شہید ہوئے خون نکلا بہوش ہوگے شہادت کی افوا بھیل گئی طائف کے موقع کے اوپر اتنا خون مبارک نکلا کے مبارک جوتیاں خون سے بھار گئی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ اوجڑی لاکر اونٹ کی سجدے کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر رکھ دی گئی بخاری میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آپ کے گلے میں چاندر ڈالی گئی اس زور سے کھیچی گئی کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر نکل آتی یہ ساری تکلیفیں آپ کو کاٹنی پڑی بھوک کی پیاس کی خون نکلنے کی یار اندازہ کریں دو بچیوں کو تو طلاق ہوئی ٹوٹل چار بچیاں تھی ان میں سے تین کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا جوان شادی شودہ اور ایک جو بچ گئی اس کو بھی بتا دیا گیا کہ چھ مہینے بعد اس نے فوت ہو جانا ہے اور اس کے جو بچے ہیں حسن حسین وہ بھی شہید کیے جائیں گے پوری زندگی غموں سے عبارت ہے اور بخاری مسلم میں آیا کہ اممائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر بعض وقت ایک مہینہ بعض وقت دو مہینہ تین تین چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے چولانی چلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا خجور اور پانی دو خجوریں صبح کے وقت دو شام کے وقت اور ایک پانی کا پیالہ صبح و شام یہ بھی نہ سمجھے کہ پانی بڑا وافر تھا پانی بھی ایک کلومیٹر سے بھار کے لانا پڑتا تھا اتنی تکلیف تو ایک انسان ہی آئیڈیل ہو سکتا ہے دوسرے انسان کے لئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنایا اگلی صورت اسی پینڈ ہوگی ہے ابھی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے فوراں مرتبے کے بیچے چل پڑتے ہیں مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اشرف الانبیاء ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل درین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا یہ انسانیت کے لئے فخر کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب بشر ہیں آپ کو وہ علا نور ماننے سے آپ کی تنقیش ہی لازم آئے گی کیونکہ آپ انسانوں سے نکال کے فرشتوں کی کٹیگری میں ڈالنے ہیں فرشتے تو گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھتے اور انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ گناہ پر قادر ہے بچ جاتا ہے یہ بڑی فضیلت ہے اور پیغمبروں کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ کسی ایسی لذت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں اللہ کے خوف کیونے سے قرآن میں آئے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھتا تو یہ ذہن میں رکھئے گا چونکہ زمین پر انسان آباد ہیں پیغمبر انسانوں میں سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات جو ایک آئیڈیل چیز تھی اس کو انہوں نے بانا بنا لیا کہ ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا بشر نہ ہوتا فرشتہ ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا اس کو کیوں بنا دیا یہ مارا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں بھئی آٹا گندا جائے گا تو ہلنا تو پڑے گا دونوں میں سے ایک آپشن تو ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں نے کہا نا کہ ایک بشر کو رسول بنا دیا یہاں لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ رسول جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں اندازہ کرو علاقے اوپر آپ سن چکے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر رسولہ ہے نبی تم فرماؤ پاک ہے میرا رب میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ بشر ہوں رسول ہوں یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نبی ان سے فرماؤ میں بشر ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں کا عقیدہ تھا کافروں کا عقیدہ نہیں تھا کافر اس اعتبار سے تو حق گو تھے کہ وہ مانتے تھے کہ یہ انسان ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو نہیں ماننا لہٰذا نبی الاسلام کو نور من نور اللہ کہہ دو بیماری ایک ہی ہے کافروں نے کہا کہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ بشر ہے مسلمانوں نے کہا کہ ہم بشر اس لیے نہیں مان رہے کہ وضیلت کام ہو جائے گی لہٰذا یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ یہ بشر ہے بشریت سے باہر نکال دو ان کو اور وہ حدیث مسرد آمد کی لے کے آتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ کے ہاں ہمیشہ سے ظاہر ہے پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے شام کے محلات روشن ہو گئے نبیل اسلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ مطرمہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ نے خواب دیکھا وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیل اسلام نور ہے یہ روحانی ایک تجربہ تھا کہ آپ سے یہ نور ظاہر ہوگا یہ نورِ ہدایت ہے قرآن میں بھی آیا بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آگئے اس آیت مبارکہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 15 کے کونٹیکسٹ میں امام ابن جریر تبری نے تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے نورِ ہدایت بے شک ہم نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بنایا گواہ بنا کر بھیجا امت کے اوپر گواہ ہے اور خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا وَدَاعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرَا اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا اور اللہ کے اذن سے ایسا سورج بنایا ہے جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے یہ ساری باتیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہیں کہ آپ نورِ ہدایت ہیں بخاری بھی نورِ ہدایت ہیں مسلم بھی قرآن بھی اہلِ بیت بھی صحابہ بھی سب نورِ ہدایت ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن سپیشی کی بات ہوگی تو نبی الاسلام انسان ہے کیونکہ نور کو اگر زخم لگے تو خون نہیں نکلتا نبی الاسلام کا خون نکلا آپ کا بیٹا ابراہیم پو نے دو سال کی عمر میں فوت ہوا آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے آپ کے دانت غزوہ اہد پر شہید ہوئے اتنا خون نکلا کہ آپ بے ہوش ہو گئے وہ ساری کیفیات جو انسان کے اوپر تاریح ہوتی ہیں وہ آپ پر ہوتی تھی فاقہ آتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی کھانا پینا کرتے تھے اور کھانے پینے کے بعد حاجد بھی ہوتی تھی وہ ساری چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ اٹیچ تھے اسی لئے ہمارے لئے آئیڈیل ہے تو یہ کافروں نے جو بات کی نا اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو انڈورز کیا ہے کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم کہ بشر کو رسول بنایا ہے جو اعتراض تم کر رہے ہونا کہ بشر رسول کیوں بن گیا تو اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اس نے بشری کو رسول بنانا ہے کیوں وہ آپ جواب آ رہے ہیں قل اے نبی فرماؤ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور وہ اعتمنان سے چل پھر رہے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ تو ضرور بل ضرور ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے یعنی زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں رسول آتا اب یہ بالکل کلیر ہو گیا اس کے بعد بھی اگر کسی کی اکل کام نہیں کرتی اور وہ بزید ہے کہ نبی الاسلام کو ہم نے بشر نہیں ماننا تو وہ مسلمان نہیں ہے ایون جو لوگ نور ثابت کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں بشر بھی ہیں نور بھی ہیں بلکل بشر ہونے کا انکار کرنا تو کفر ہے نور بھی ہیں لیکن نور وہ والا نہیں ہے ٹو ہن ون کہ فرشتے والی صفت بھی ہو اور انسان والی صفت بھی ہو نہیں وہ فرشتے ہیں جو کھانے پینے سے سونے سے ہر چیز سے بے ریاض ہیں انسان کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں وقتی طور پر مرزانہ طور پر ہو سکتا ہے جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لیتے تھے آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی صحابہ اکرام نے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تو آپ علیہ السلام جلال میں ہے آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اچھے یہاں تو ہونا چاہیے تھا مجھے کھانے بینے کی آجتی نہیں ہے کتے گیا دماغ میرا نبیل اسلام کہہ رہا ہے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تم میری جو نگر اتار رہے ہو نا کہ تم بغیر افطار کیے اگلا روزہ کونٹینیوز تو تمہارا معاملہ الگ ہے مجھے اللہ تعالی روانی طور پر یہ سب کچھ کروا دیتا ہے اس کا مطلب ہے نبیل اسلام کے ساتھ یہ چیز اٹیچ تھی رسول اللہ کو عام انسان مانتے ہیں جو نبیل اسلام کو عام انسان مانے وہ تو کافر ہے نعوذ باللہ نبیل اسلام سپیشی میں انسان ہے باقی کوئی چیز انسانوں والی نہیں ہے انسانیت کو ناز ہے آپ کی کوالٹیز کے اوپر بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو مبارک آنکھوں سے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے الفاظ ہیں کہ نماز کی حالت میں خشو خضو سے کھڑے ہوا کرو اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی نبیل اسلام نماز پڑھاتے تھے اگر پیچھے کوئی صحابی داڑی کے ساتھ خجلی کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی کر رہا ہے تو حضور کو نظر آ رہا ہوتا تھا اب یہ سپیشل پروٹیکشن تھی کہ آپ کی یہاں پہ آنکھ نہیں تھی پیچھے لیکن آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا ہمیں تو بس اس سے آگے نہیں نظر آتا نبیل اسلام کو 360 نظر آتا تھا اس کا مطلب ہے آپ عام انسان نہیں تھے بخاری مسلم میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ اکرام اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے تو عام انسان تو نہیں تھے بخاری مسلم میں آئے کہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پر آپ کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک پیالے میں ہاتھ رکھنے سے پانی کے ایسے چشمیں جاری ہوئے کہ پندرہ سو صحابہ نے وہ پانی پیا مشکیزوں میں سٹور کیا جانوروں کو بلایا اور ابھی بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا یہ موجزہ موسیٰ علیہ السلام کے آسا لگ کر پتھر سے چشمہ نکلنے سے بڑا موجزہ ہے کیونکہ پتھر سے تو چشمہ نکل آتا ہے گوشت میں سے چشمہ نہیں نکلتا اگرچہ وہ بھی ایک موجزہ تھا لیکن اس کی پھر بھی کوئی فیزیکل ریزن کسی اور شکل میں کوئی دکھائی جا سکتی ہے لیکن اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آیا نبیل اسلام سورج گرین کی نماز بڑھا رہے تھے چند قدم آگے چلے ہاتھ اوپر بلند کیا پھر واپس کیا نماز کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں ایسا عمل کیا جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا وہ اس لئے پوچھ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی نماز کا حصہ ہے آپ نے فرمایا ہے یہ میرے ساتھ خاص ہے مجھے اللہ تعالی نے جنت دکھائی اس زمین پر وہ جنت جو ساتوں اسمانوں کے اوپر ہے اور وہاں میں نے انگوروں کا ایک درخت یا بیل دیکھی اس کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا میں نے ارادہ کیا کہ اسے تمہارے لئے توڑو اب مجھے بتائیں ایک شخص جو زمین پر کھڑا ہے ساتوں اسمانوں کے اوپر اسے اللہ تعالی وہ خوشہ دکھا رہا ہے اور وہ اسے توڑنے بھی لگا ہے تو یہ پھر عام ہاتھ تو نہیں ہے عام آنکھیں تو نہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا اور اگر میں تمہارے لئے توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے جنت میں آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے دوبارہ ہو گائے گی موت ایسی زبا ہوئی ہے کہ نہ صرف آپ کو موت نہیں آنی بلکہ جو نعمت ہیں ان کو بھی موت نہیں آنی اگر انہیں بھی موت آتی تو جنت میں آپ کو پھر محنت کرنی پڑتی درست اگانے پڑتے ہیں اللہ تعالی نے جنت میں سے موت ختم کر دی ہے تو یہ نبیل اسلام کو اللہ تعالی نے غیر معمولی صلاحیت دی تھی آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی اٹیچ تھیں اللہ تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبیل اسلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیئے تھے پہلے نبیل اسلام کے باڈی گارڈ تھے صحابہ اکرام پیرا دیتے تھے ظہر ہے دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جھوڑا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ہم آپ کی سپیشل پروٹیکشن کریں گے نبیل اسلام نے پھر اس کو بھی چھوڑ دیا پھر اللہ تعالی نے کیا کیا معاملہ ظاہر کی ہے کس کس موقع کے اوپر اپنے نبی کو بچایا ہے وہ آپ صیرت کے اندر اتنے واقعات آپ کو ملیں گے بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے آپ کی تلوار لٹکی تھی ایک آرابی آیا اس نے وہ تلوار نبیل اسلام کے اوپر سون دی کہ تجھے اب میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا آپ نے کہا اللہ بچائے گا کونفیڈنس لیول دیکھیں جی ایسا روب تاری ہوا غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر کا جملہ نکل گیا چند اصحاب کے زبان سے کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آج تو بارہ ہزار ہیں قبیلہ حوازن تو شاہی کوئی نہیں بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ناپسند فرمایا سورہ اتوبہ میں آیا ہے کہ پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی بارہ ہزار کا لشکر بھاگ گیا صرف اسی بندے رہ گئے نبیل اسلام کے ساتھ اور اس میں بھی بنو حاشم جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ پیش پیش تھے جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے چچا ذات تھے ابو سفیان بن حارث آپ کے چچا تھے ایک حارث ان کے وہ بیٹے تھے انہوں نے نبیل اسلام کے خچر کی مہار پکڑی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں کافروں کی طرف نبیل اسلام کا خچر سب سے آگے ہے اسی بندے بھی حضور کے پیچھے چھوپے میں ہیں آپ کی بناب میں اور آپ اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے زمین سے ایک کنکری کیوں کی مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی ان کے چہریں جھلس گئے آنکھیں اندھی ہو گئیں اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگ گئے یہ مرزہ ظاہر ہوا اب یہ ایک ایک ایکسٹرارنی چیز تھی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے جعب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت کے لیے جانا تھا تو آپ علیہ السلام دو درختوں کے پاس گئے اور ان کی شاہوں کو یوں پکڑا جس طرح کسی جانور کا کان پکڑا جاتا ہے نا اور کہا کہ تم اللہ کے نبی کے لیے جمع ہو جاؤ تو وہ دو درخت جڑوں سمیت چلتے ہوئے کٹھے ہوئے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے رفع حاجت کی اور جب آپ فارغ ہوئے تو وہ دوبارہ درخت واپس چلے گئے جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے جانور بھی ہلاک ہوگے آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جاتے ہوئے دھوب میں گئے تھے واپسی پر بارش ہو رہی تھی اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی حتیٰ کہ اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ بس بہت بارش ہوگئی اب آپ دعا یہ کریں کہ صرف ہماری زمینوں پر بارش ہو ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو گئے بخاری کے الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے چہرہ اقدس اوپر اٹھایا اور یوں املی سے اشارہ فرمایا تو وہ بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مدینہ شریف کے رہائشی علاقے سے دور ہو گئے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ رہائشی علاقے سینٹر میں ہوتے تھے سائٹ پہ زمینیں ہوتی تھیں یہ مرزا ظاہر ہوا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کیا رسول اللہ آپ سے سنتا ہوں کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں کچھ بھول جاتا ہوں میرے لئے دعا فرمائے آپ نے فرمایا چادر اپنی بچھا چادر زمین پر بچھائی نبی علیہ السلام نے بس ہوا میں یوں کیا اور اس چادر میں یوں رکھا اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو سینے سے لگایا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی چیز جو رسول اللہ سے سنتا تھا کبھی نہیں بھولا آپ کو یاد نہیں رکھنی پڑتی تھی یہ موجزہ تھا نبی علیہ السلام نے اب یہ جو موجزات میں بھی ماں فوق الفطرت یا ماں فوق الاسباب اور ماں تحت الاسباب کی بات کرتے ہیں کریمنگ پاور کسی کو دینا یہ تو اسباب میں بھی داخل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے موجزہ ظاہر دیا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ شروع میں نشانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین عرب کے لئے اللہ کے حضور جب دعا کی تو ہیرہ پہاڑ کے دائیں اور بائیں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ وہ موجزہ ہے جو قرآن میں بھی سورة القمر کے سٹارٹ میں ذکر ہوا ہے کہ قریب آگی قیامت اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب ہے جس میں یہ سارے موجزات ایک جگہ جمع ہوئے ہیں جو بخاری مسلم باقی کتابوں میں آئے ہیں اور مشکات کی تیسری جلد میں اگر آپ چلے جائے نا تو جتنے میں نے آپ کو موجزات سنائے ہیں یہ سارے وہاں موجود ہیں کوئی مسنگ نہیں ہے اس سے زیادہ ہیں کئی واقعات ہیں بخاری مسلم میں جو مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو اس چپٹر میں ملیں گے کہ دس بندوں کا کھانا تھا نبیل اسلام نے دعا فرمائی اپنا لعاب دہن ڈالا تین سو بندہ کھا گیا سالن بھی اتنا ہے اور جو آٹا گوندہ گیا تھا جس میں سے روٹیاں نکالی جا رہی تھی بس نبیل اسلام نے کہا اس سے پردہ نہیں اٹھانا وہ اتنے کا اتنا رہا صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں ہم نے نبیل اسلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب نوالہ موہ میں ڈالتے تھے تو نوالے سے ہم تسبیح کی آواز سنتے تھے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا کیفیت ہوگی صحابہ اکرام کی کہ ایک بندہ نوالہ کھانے لگا اور اس میں سے سبحان اللہ ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم کی آواز آ رہی ہے تو زندہ نوالہ یہ آپ کھا رہے ہیں قسم کا اچھا یہ وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کا ایمان اس بڑے لیول کا تھا کہ پھر انہوں نے دنیا کو تین طلاقے دے دی تھی ان کے سامنے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات کی شکل میں ساری چیزیں سامنے ظاہر کر دی تھی اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا تھا آخرت کے حوالے سے یہ ہو سکتا تھا کہ کبھی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو جائیں کوئی لیکن وہ والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا جو کمیٹڈ ساتھی تھے اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو ہاں یہ خطرہ ہے بحاری مسلم کے الفاظ ہے کہ دنیا کے مال میں فاس جاؤ گے اور دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے یعنی یہ گریجولی کام ہوگا شرک کی مجھے امید نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت مال کی محبت یہ ہوگا اور وہ ہم نے دیکھا پھر وہ سٹارٹ ہوا ہے جنگ جمل صفی نیروان سے اور انڈ کربلا کے پر اور امت دو ٹکڑے ہوگی وہ سارا کچھ ہو بھی گیا لیکن نبیر اسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ امت اب اس حوالے سے اپنا کربلا درست رکھے گی نبیر اسلام کے جو جانسار ساتھی جن لوگوں نے صرف نبیر اسلام کی مبارک ذات کو ایک قبائلی لیڈر کے طور پر ایکسپٹ کیا تھا اور قریش کے غلبے کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک وارلارڈ کا قبضہ ہو گیا پورے عرب کے اوپر وہ ایمان لے آئے ان کا ایمان کنوکشن والا نہیں تھا انہوں نے ایک سردار کی جیت کو ایکسپٹ کر لیا تھا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَآِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ وہ پھر فوج دار فوج دین میں داخل ہوتے چلے گئے اب ظاہر ہے فوج دار فوج ہوئے کئی لوگوں کو اللہ نے بعد میں استقامت بھی دے دی ایمان پر مکمل وہ ٹک گئے لیکن کئی لوگ ایسے تھے جنہیں پھر بعد میں رسول اللہ کی فات کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا مسالمہ کذاب کے ساتھ مل گئے منکرین زکاة من گئے مرتدین ہو گئے لیکن جو جانسار ساتھی تھے جو شروع سے لے کے انڈ تک اٹیچ رہے ان میں سے کسی بندے نے رسول اللہ کی دعوت نہیں چھوڑی یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمیں کوئی ایک بندہ ایسا بتاؤ رسول اللہ کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہو اور مرتے دم تک اٹیچ رہا اور وہ حضور کے بعد مرتد ہو گیا ہو کہ یہ سارا فراد تھا نیور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبیل اسلام ایک کریکٹر میں کوئی جھول نہیں تھا رسول اللہ کی ذات کے اوپر اتنے کیمرے فٹ تھے کسی اور بندے کے اوپر اتنے کیمرے فٹ نہیں تھے صاحب اکرام کی شکل میں یہ جتنے مرتد ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قریش کے سردار کا بنو حاشم کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور چونکہ وہ قبیلے کا سردار پیغمبر بھی تھا تو مجبوراً انہیں ایک کلمہ بھی پڑھنا پڑا بعد میں اللہ نے استقامت بھی دے دی اور بعد لوگ دوبارہ واپس اسی کفر کی طرف چلے گئے لیکن اس اللہ کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے دعوی نبوت کیا ہے اس لئے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے کہا کہ دیکھو حضور کی دعوت کی برکت کہ شرک کیسا سرزمین عرب سے ختم ہوا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد لوگ کافر ہو رہے ہیں لیکن مشرک نہیں ہو رہے دعوی نبوت کر رہے تھے بتوں کی پوجہ دوبارہ نہیں کی انہوں نے یعنی جو دعوی نبوت کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کی طرف سے آئے یعنی بہت سارے فارغ ہو گئے تو اتنی برکت ضرور ظاہر ہوئی اس حوالے سے کہ جو لوگ مرتض بھی ہوئے اٹ لیسٹ انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا خود پرستی کی طرف نہیں کی اور رہے یہ لوگ ان کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا المستدردل حاکم میں حدیث ہے سنندارمی میں موجود ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے آیت رابط کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِدَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور پھر فرمایا انقریب میری وفات کے بعد بھی لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین چھوڑ بھی جائیں گے لیکن دوسری طرف صحابہ اکرام کی مختصر جماعت اتنی کونفیڈنٹ پیرلل میں نہ صرف حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عرب کے انٹرنل فطروں کے اوپر قفضہ پایا منکرین زکاة ہو مسائلما قذاب ہو بلکہ پیرلل میں رومنس کی طرف بھی فوجیں بھیجیں پرشیانس کی طرف بھی دھائیس سالوں کے اندر اتنا کچھ کار دکھایا کہ حضرت عمر کے دور تک معاملات بلکل سیدھے ہو چکے تھے جنگ قاسیہ اور جرموک اسی سال ہوئی ہے جس سال حضرت عبقر فوت ہوئے ہیں یہ نظرم نیک ہوئے حضرت عمر نے کوئی آٹھ دس سال محنت کی ہے تو یہ رومنس اور پرشیانس گرے ہیں یہ تو تاج ان کے سر پر سچ گیا نا آدھا پرشیہ تو فتح ہو چکا تھا حضرت عبقر کے دور میں اور رومن امپائر کی طرف بھی حضرت عبقر نہیں مہجی تھی اسی سال اگست کے مہینے میں ہوئی ہے جنگ جرموک اور دسمبر میں جا کے جنگ قاسیہ ہوئی ہے تیرہ ہجری کے اندر اور حضرت عبقر کی فاتح کب ہوئی ہے گیرہ ہجری کے سٹارٹ میں تیرہ ہجری کا مطلب ہے کہ تیرہ سالوں میں سوپر پاورز گر گئیں اور اس سے پہلے بھی مکہ میں تیرہ ساری تھے حضرت عبقر کے اس میں صرف ایک سو پٹیس بندے مسلمان تھے اور اگلے تیرہ سال میں سوپر پاورز بھی گر گئیں اور یہ حضرت عبقر کو بتایا گیا تھا نہیں بنا کے تو پتہ نہیں کیا کہ نکال دیا اور کیا رزن نکالا وہ بخاری مسلم میں وجود ہے اس سے مراد تھا کہ میری امت کے لیے رومنز اور پرشینز کے خزانے اللہ تعالیٰ کھول دے گا فتوحات وہاں تک پہنچیں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ